بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشتکار بھائیو آج ہم بات کریں گے کپاس کی بجائی سے پہلے زمین کے تجزیہ کے بارے میں کاشتکاری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نفع بخش پیداوار حاصل کی جائے نفع بخش پیداوار حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پیداوار میں اضافہ کیا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیداواری لاغت میں کمی کی جائے تاکہ نفع بخش پیداوار حاصل ہو سکتے پیداوار میں اضافہ کے لیے زرعی مداخل کا استعمال ہوتا ہے اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی بغیر اخراجات کی پرواہ کیے بغیر زرعی مداخل کا استعمال کرے پانی، خات اور زرعی عدویات ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تاکہ پیداوار زیادہ ہو سکے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اخراجات زیادہ ہونے سے نفع کی جو مقدار ہے جو ریشو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو خاطر خواہ فیدہ نہیں ہوتا اگرچہ پیداوار بڑھتی ہے لیکن اگر نفع پورا نہ ہو تو پھر ذمہ دار کو اس کا کوئی صحیح نتیجہ نہیں ملتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو زرعی مداخل ہیں ان کا منصفانہ استعمال کیا جائے متناسب استعمال کیا جائے اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال کیا جائیں تو اس کا فیدہ یہ ہے کہ زرعی لاغت میں کمی آتی ہے اور جب لاغت میں کمی ہوگی اور پیداوار میں اگر اضافہ تھوڑا بھی ہوگا تو زمی دار کو زیادہ نفع حاصل ہوگا تو زرعی مداخل کے استعمال میں جو سب سے کہلیں کہ اکل مندانہ طریقہ وہ یہ ہے کہ جو زمین چونکہ بنیادی جوزف ہے پیداوار کے حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ پیداوار کا انحصار زمین کی زرخیزی اور زمین کی صحت پر ہوتا ہے تو اگر زمین طاقتور ہے غزائی اجزاء کی مقدار اس میں پوری ہے تو اس کے مصبت اثرات پیداوار پر پڑیں گے اور پیداوار بہتر ہوگی تو کپاس کی کاش سے پہلے زمین کا تذیعہ کرانا انتہائی ضروری ہے یہ جب تک ہمیں زمین کے بارے میں علم نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہم جو ذریعی مداخل استعمال کر رہے ہیں وہ منصفانہ ہیں متناسب ہیں یا ہم بیجا استعمال کر رہے ہیں اگر ان کا استعمال بیجا ہوگا تو اس کا نقصان مختلف صورتوں میں ظہر ہوگا تو زمین کے تذیر سے ہمیں زمین کی ساخت کے بارے میں پتا چلتا ہے زمین کی بناوٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے زمین کی پی اچ اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ زمین میں نامیاتی مادہ کے جو مقدار ہے اس کا پتا چلتا ہے خردبینی اسام کے بارے میں علم ہوتا ہے اور غزائی اجزاء بہم پہنچانے کی جو صلاحیت ہے زمین کی اس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری زمین کے نویت کیا ہے کیا یہ صحت مند ہے درمیانی ہے یا کمزور ہے اگر صحت مند ہے تو اس کے لئے کم خادوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر درمیانی ہے تو نسبتاً زیادہ خادیں استعمال کرنا پڑیں گی اور اگر کمزور زمین ہے تو ہمیں اس کے لئے متناسب اور مناسب خادوں کا استعمال کرنا پڑے گا تاکہ اس سے صحت مند پودے نکلیں اور صحت مند اچھی پیداوار ہمیں مل سکیں اور زمین کی جو پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے اس کے بارے میں علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم پانی کا استعمال بھی صحیح کر سکیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پانی کے وسائل کم ہو رہے ہیں اور پانی کی کمی کی وجہ سے فصلات کے اوپر خصوصاً کپاس کی فصل پر بڑے مزر اثرات پڑ رہے ہیں تو اگر پانی کا ہم صحیح استعمال کریں گے منصفانہ استعمال کریں گے تو ہم اتنے ہی پانی سے زیادہ کھیتوں کو سراب کر سکتے ہیں تو زمین کے پانی کے جذب کرنے کی صلاحیت ہمیں پتا ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق پانی کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ یہ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے خاص کر کپاس کے علاقوں کی جو زمینیں ہیں ان میں غزائی اجزاء کی کمی ہے تقریباً نوے سے پچانوے فیصد زمینوں میں نائٹروجن کی کمی ہے نوے فیصد زمینوں میں فاسفورس کی کمی ہے اسی طرح چالیس فیصد زمینوں میں پٹھاش کی کمی ہے یہ اجزائے صغیرہ ہیں یعنی تینوں اجزائے صغیرہ جو ہیں وہ زمینوں میں پچاس فیصد سے زیادہ زمینیں کمزور ہیں اس لحاظ سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجزائے صغیرہ ہیں جن میں زنک اور بران جن کا کپاس کی پیداوار پر بڑا اہم اثر ہے اور بڑے اثرات پڑتے ہیں ان کی بھی کمی پچاس فیصد سے زیادہ زمینوں میں پائی گئی ہے تو یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہمیں زمین کے تذیعہ سے ہوگا کہ ہماری زمین کی نویت کیا ہے اس کی ذرخیزی کتنی ہے اور اس میں ہمیں کتنے غزائی اجزاء کی ضرورت پڑے گی اگلی فصل کو نفع بخش بنانے کے لئے تو تذیعاتی رپورٹ جو ہے اس سے جو خادوں کی ضرورت ہے اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ کتنی خادے ہم نے ڈالنی ہے اور خصوصاً اس بات کا خیار رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کچھ غزائی اجزاء ایسے ہیں جن کا کاشتکار سالہ سال سے استعمال ہی نہیں کر رہے اور ان کی زمینوں کے اندر کم ہی واقع ہو چکی ہے جیسا کہ پوٹاشیم ہے اس کا استعمال انتہائی کم ہے بجائے اس کے کہ زمیدار صرف نائٹروجن کا استعمال کرے یا یوریا کا استعمال کرے اس کے ساتھ ساتھ اگر متناسب مقدار میں پوٹاشیم کا بھی استعمال کر لیا جائے تو اس سے کپاس کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اس کی کوالیٹی پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اور رشے کی جو کوالیٹی ہے اس سے آپ کی جو پیداوار ہے اس کی قیمت بھی آپ کو اچھی مل سکتی ہے تو یہی میرا مشورہ ہے کاشکار بھائیوں کو کہ کپاس کی بجائی سے پہلے زمین کا تذیہ کرا لیں اور تذیہاتی رپورٹ کے مطابق زمین کی صحت کو مردے نظر رکھتے ہوئے کھادوں کا استعمال کریں زیادہ کھادے نہ ڈالیں زیادہ پانی نہ لگائیں ذریعی مداخل کا منصفانہ استعمال کریں اس سے ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بہتر ہوگی نفع بخش پیداوار حاصل ہوگی اس سے کسان کا بھی فیدہ ہوگا اور ملک کا بھی فیدہ ہوگا ملک کا بھی فیدہ ہوگی